اسلام علیکم ایفریون ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ میں جا رہی ہوں پاکستان اور پاکستان میں کیوں جا رہی ہوں اس کی بھی میں آپ لوگ کو وجہ بتا دیتی ہوں میں سب کچھ پاک کر لیا اپنا سامان سامان پڑا گا ہے لیکن میرے پاس ہے ایک ہینٹ کیری اور دو بیگز ہیں اب مجھے ہے کہ کیا پتہ مجھے ائرپورٹ پہ کہہ دے کہ نہیں آپ اتنا سامان نہیں لے کے جا سکتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 37 کیجی لے کے جا سکتی ہوں مجھے لگتا ہے میرا ویٹ اس سے زیادہ ہو جائے گا کیونکہ میں بہت سارا سامان لیا ہے یار بہت سارا سامان لیا ہے بہت شاپنگ کی ہے کوئی بات نہیں میں اپنے سامان نہیں چھو گئی میں ایکسٹر پے کر دوں گی سامان نہیں چھو گئی تو بات ایسی ہے کہ میں جا رہی ہوں پاکستان اور میری فلائٹ تھی چھ بجے بٹ وہ ڈیلے ہو گئی ہے اور اب ہے 7.45 پہ ائرپورٹ جاؤں گی میں 3 نھائٹے پہلے تو 5 بجے مجھے ڈرائیور پک کرے گا اور پھر میں جاؤں گی ائرپورٹ تو میری افتاری ہوگی ائرپورٹ پہ تو گائز میں ریڈی ہوگی بیٹھ گئی تھی کیونکہ مجھے لگا 6 بجے فلائٹ ہے بٹ پھر فلائٹ ڈیلے ہوگی پھر ڈرائیور نے کہا میں تھوڑا لیٹا ہوں گا تو اس لئے اب میں واپس ہو گئی تھی کہ چلو میں تھوڑا سو جاتی ہوں ایرپورٹ میں پہنچ گئی ہوں اور سب کچھ ہو گیا چیکنگ ہو گئی ہے افتاری جو تھی وہ ائرپورٹ پہ آگئی تھی اور اللہ ایک ساملی کا بھلا کرے اللہ اس کی ان کی ہر خواشات پوری کرے کہ میں پس کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا اور انہوں نے افتاری مجھے اپنے ساتھ کروائی ہے زبردستی کروائی ہے میں نہیں کر رہی تھی بٹ سٹل اللہ ان کو بہر کشی آنے تو اب میں جا رہی ہوں جہاد میں چھنے حالی ہوں یہ راستہ ہے لائف میں نے دیلے ہو گئی تھی بٹ تھوڑی سی دیلے ہوئی تھی اپنی زیادہ دیلے نہیں ہوئی تھی تو ہاں تو گائز ابھی ہم جائیں گے ابھی بہت ہم ہے جہاز کو گھنے میں بٹ ہم اندر جا کے ویٹ کریں گے پھر ہم پاکستان میں ہوگے انشاءاللہ 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 so گائز میں جس پاکستان میں لینڈ ہو گئی ہوں اور پاکستان میں جیسی لینڈ ہوا وہ فیلنگ جو ہے وہ بہلکل الگ ہے بہلکل الگ جو سکون ہمارے اپنی کنٹری میں ہے جو اپنے وطن میں جو سکون ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا never never جو سکون یہاں پر ہوتی مجھے ملا ہے جائسی میں لینڈ کیا ابھی میں جہاز سے اتری نہیں تھی بس سب لینڈنگ ہوئی ہے اور جو سکون ایسے لگا تھا جیسے کہ سانس بند تھی میری اور ابھی یہاں کے سانس اُل گئی ہے میری ابھی میں جا رہوں ممی اور ببجان مجھے لینے آئے ہیں اور پھر اس کے بعد میں جاؤں گی اپنے باگ دوں گی میں ایک باگ ہے وہ میں نے سامان میں لے لیا تھا میں اپنا باگ دوں گی اس کے بعد پھر ممی اور ببجان کھڑے ہیں باہر لینے آئے ہیں پھر میں جاؤں گی ان کے ساتھ گھر ماشاالل حمدل میں نے لگیج لے لیا ہے اپنا میں سرین ائرلائن کے اس میں کھڑی ہوئی تھی کپسے اپنے باگ سکاوڑ کری تھی پھر اس ایک بندہ نے مجھے بولا کہ یہ تو سرین ائرلائن ہے پھر میں پی آئے والے میں گئی ہوں پھر یہاں پر مجھے مل گیا مرسا ہوں اب میں باہر نکلتی ہوں ایتی بڑی لائن بن گئی یہ باہر نکلنے کے لیے بڑی لائن بن گئی میں پہنچنے ہوں اور اب آئے میں کھڑی لیا سے اور میں ممی بابجان بلکل سامنے کھڑے ہوں گے تھی مجھے دیکھے بچان لیے تو میں آگئی ہوں بٹ ڈھولتے ہیں ممی بابجان کو اتنا رش ہے یہاں پر سب اپنے ہوئے لئے بیتھ کر رہے ہیں اور مجھے نظر نہیں آرہتے ہیں ممی بابجان کا ہی نظر نہیں آرہتے ہیں اور یہاں پہ انہائز کرتے ہی بادش ہو رہے ہیں یہاں پہ بادش ہو رہے ہیں آکستان میں اور یہاں پہ ڈھنڈ ہے پھو دوبائی کے شاپ سے فین کی آئی تھی گھبے پھر یہاں سٹل ڈھنڈ ہے ممی بابجان نہیں ملے یہاں لگتا ہے وہ تھک کہ کہیں بیڑ گئیں وہ میں بخط لے رو چکی اور وہ مل نہیں رہے مجھے مام ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا کہیں پہ بی بی رہے ہیں کہیں پہ چکم ہوا firms آپ نے ایرلائن میں ترکھا ہے آپ کو lässtراہ کامل کرaciones آپ کو لے ، آپ جانتے ہیں آپ کو اس کے لئے ڈالنے کے لئے آپ کو لے شہر کرنا گے مجھے اس کے لئے جانتے ہیں ہمیں اس کے لئے بارش کی تیز بارش ہے اسنی تیز بارش ہے اسنی تیز بارش ہے یہ پاتھیں کمچھاتی جانتے ہیں تو گلے ہی ہو جائیں گے اب ہم کیا کریں بہت تیز بارش ہے ہم گاڑی تک تیسے جائیں گے بارش بہت تیز ہے گاڑی میں آئے باب جان اب ہم سامان رکھ رہے ہیں بارش جائیں گی سامان کی جائیں گے دم اچھاں گیا میں گھر تابین گیا ہم گیا اب ہم گی خرات اسرام اسرام کسی ہاں چیاری تیز مسکریتی جیون چیاری تیز میں سی لی آئی با با بابا سنگے سنگے میں آگئی ہوا پرے کامرے میں سمتو سوری میرا کامرہ میرا کامرہ میرا کامرہ میرا ذاتی کامرے پر جو تم نے قبضہ کیا باتا میں آپ سوچ نہیں سکتے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے میں کیا کروں آئی اللہ کیمرہ گندہ تھا میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے یاد واع میرا ذاتی جولا میرا ذاتی جولا یہ میرے پردیں ہیں یہ میرا لیمپ تھا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں آپ کو بتائیں ستی میں نے کتنا یاد کیا اپنے کمرے کو مطلب مجھے سانس آری ہے مجھے سانس آئی ہے مجھے ایسا لکھتا دو مہینے سے میری سانس بند تھی اب مجھے سانس آگئی ہے ایسا 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 کیا ہے اپنے وطن میں مجھے سامج نہیں مجھے سانس آگئی ہے میں سب سے پہلے جاؤں گی سوپ پینے باقی سانا اور چونے کھانے سچی 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 نہیں آکی جائیں گے سوپ پینے آئی ہے ڈلی ڈلی جاؤں گی اور گاڑی 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 تو میں لینے آگئی مہت کفزہ کریا سوما نے گاڑی پہ اب میری باری بٹ میں سارا دن گھر پہ بیٹھی رہوں گی تو پھر میں بس ہی جاتی ہوں چلو سائی ہے تم یونیسٹی جاتی ہو تو میں گھر پہ بیٹھی رہوں گی میری سارے دوستوں نے میری افتاریاں میری افتاریاں ڈلے کر دی تھی جب ان کو پتہ لگا میں آری ہوں 29 ان کو سارے افتاریاں ڈلے کر دیا ہے تو وہ کہتا ہم تمہارے لئے رکھیں گے یہ تمہیں آپ لوگ بتائیں نہیں پاکستان آہیں کیوں میں پاکستان آئی ہوں اید کے لئے کیونکہ میری ممی کو بہت یاد آ رہی تھی تو میں نے کہا ممی کو میں یاد آ رہی ہوں تو میں کیوں نہ جاؤں اید کے لئے تو میری قزن کی شادی بھی ہے تو میں شادی کریں اید اٹین کریں ہوا پیس چلی جاؤں گی دبائی بٹ آتی جاتی رہوں گی کوئی بات نہیں اکر ابھی تو میں یہاں پہ ہوں نا اللہ حافظ بائی بائی